خدا کے واسطے اب یہ معاملہ پاکستان ڈنڈے کے زور پہ نہیں چل سکتا جناب سپیکر یہ ملک کو ہم ڈنڈاستان نہیں بنانا چاہتے بہت کچھ ہو گیا ہے اب مزید اگر کسی کی ذہن میں ہے اگر کسی جنرل صاحب کی سوچ ہے کہ ہم اس کو ڈنڈے پہ چلائیں گے کسی سیاستان کی سوچ ہے تو یہ ملک اب ڈنڈے پہ نہیں چل سکتا ہم مرنے کو تیار ہیں ہماری عیستوں پہ جناب سپیکر حملے ہوئے میں آپ ہمارے لئے مہترہ میں ہمارے گھروں پہ حملے ہوئے ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ ایک شرمناک کھیل کھیلا کیا اور جو پچھلا الیکشن جو کچھ ہم گزار کیا ہے اور موسیٰ نکوی صاحب وزیراعلا پنجاب تھے ان کی سرپرستی میں یہ سارا ظلم ہوا اب ہی یہ وزیراعلا ہے تو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ ایک مسپے بیٹھے ہو یہ آئی جی پولیس جو آئے یہ کیا کہا رہا ہے چوریاں جناب سپکر میں ایک منٹ صرف دکیتیاں چوریاں لا انڈر کی صورت ہے انتائی شرمناک ہے ایمان سے کہہ رہا ہوں تھانے بکے ہوئے ہیں میرے اپنے مجھے کفیصہ نے بتایا کہ بیس لاکھ روپیا اچھے تھانے کا ریٹ ہے دی پیو لیتا ہے ترمیانے کا پندرہ لاکھ اور دس لاکھ روپیا جو چھوٹا تھانہ ہے یہ ریٹ لگے ہوئے ہیں یہ پنجاب کا ایشو ہے انٹینڈر منسٹر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ایک میری طریق استقاق کے بارے میں روکیسٹ ہے دوسری اور لاست بات ہے کہ اپنا محکمہ خوراک نے جناب سپکر اچھا محکمہ خوراک میں محکمہ خوراک میں نے ابھی تک خریداری شروع نہیں کیا پنجاب میں مثلا پاسکو تو ٹھیک ہے ایک وہ ان کا اپنا طریقہ کار ہے میرے علاقے میں میری تصحیل مظفرگن میں ابھی تک خریداری شروع نہیں کی اور ستائیس سو اٹھائیس سو روپے فی من اور گندوں میں ہماری تباہ ہو رہی ہے ہم نے یکرین سے روس سے جو گندی کیڑے تھے جو شرمناک میں سمجھتا ہوں کہ جو سودے بازی ہوئی ہے اس کی کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے اب پاکستان میں الحمدللہ سیندہ ہے اور پنجاب میں اتنی خوبصورت گندوں ہوئی ہے ہم کسان کو مار رہے ہیں ہم کسان کو قتل کر رہے ہیں جناب سپیکر تھوڑی سی توجہ درکار ہے تو یہ پچھلے دنوں بھی بڑی تفصیلی اس پہ بحث ہوئی ہے مگر ابھی تک ہمارے کسان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے اس پہ حکومت ٹیس سے مجھتی نہیں ہو رہی اور حکومت کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اگر پھر اگر وہ کسان سڑکو پہ آئے احتجاج کرے وہ آئے گا ہمیں پاسپورٹ نہیں دے رہے ہمیں یہ پتہ جائے کہ ہم نے کون سے جرم کیا ہے اور صرف اپوزیشن کو جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے نام انہوں نے روکے ہوئے ہیں ہائی کورٹ ہم جاتے ہیں ہائی کورٹ سے ہمیں رلیف بھیل جاتا ہے مگر یہاں پہ ہمیں کوئی رلیف نہیں ملتا اگر احتجاج کرتے ہیں پھر ہمارے پر بین لگتا ہے کیوں؟ جب اگر ہماری حق کی بات ہی نہیں سنی جائے گی پھر ہمارے اوپر یہ ہماری زمان ہم اسمبلی پہ فورم پہ بھی احتجاج کریں گے بار بھی کریں گے اور یہ پھر ہمارا آئینی حق کوئی نہیں چھیل سکتا ہم کون سے داشت گرد ہیں کہ ہمارا نام سٹاب لسٹ میں ہے میرا پاسپورٹ جاری نہیں کر رہا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ ساہوس کی عزت ہونی چاہئے ہاؤوس کی عزت نہیں ہو سکتی جب تم ہاؤوس کو ممران کو عزت نہیں دو گے جب ایک ایک طرف ہمیں ایک ہمارے ساتھ ایک پوری طرح ستولی ماں جیسے سلوک کیا جائے گا تو پھر سپیکر صاحب ہم ایک ہاتھ تک ایک ہاتھ تک تو ہم برداشت کریں گے اور یہ بھی اس سے پوچھا جائے وزیر داخلہ بتائے کہ ہمارے گھروں پہ چھاپے کیوں مارے جا رہے ہیں ہم نے کون سے جرم کیا ہے اور ہم نے کون سے گناہ کیا اگر ہمارا گناہ جرم نہیں ہے تو آئی جی پنجاب کو لغام دیں آئی جی پنجاب اس تیم صرف ایک پارٹی کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ایک وہ رکھوالہ جب میں سمتو پالتو بیٹھا ہے اس کا یہی کام ہے اور پورے پنجاب یہ ارغمال ہوا ہوا ہے ہر ترہ کی چوری ڈاکے دکیتیاں بدماشی اروج پہ آئے تو کم از کم جو کریمینال مائنڈ کے افیسر آئے ہیں ان کو صرف اس لیے بٹھایا کیا ہے جو انہوں نے فارغ سنتا سر ایک میں مجھے پوائنٹ آگیا پوائنٹ آگیا جی مجرش ہے کہ ایک تو میری تحریک استقاق تھی چیرمین نادرہ صاحب کے بارے میں جناب سے بھی میری رکیشت ہے آج ماشاءاللہ ایک اچھی روایت ہے اور آپ ممران کا حکومت ہو یا پوزیشن ہو ان کا آپ نوٹس لے رہے ہیں اور ہمیں یہ امید ہے کہ جو ہماری افسر شہی ہے جو غالباً نوکر شہی ہے ان کو کسی کا احساس ہو اور امامی نومیندہ اگر فون کرتا ہے اپوزیشن ہماری اسمبلی میں آئے باہر ہماری کوئی اپوزیشن نہیں ہے تو میری یہ رکیشت ہے کہ چیرمین نادرہ کے خلاف بلکہ منشتر صاحب بیٹھے آئیں ان کو ٹھیک ہے ہمارے لئے محترم ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں ہم احترام کرتے ہیں مگر یہاں بطور چیرمین نادرہ میں ایک امامی نومیندہ ہوں اور میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں اس سے بات کر سکتا ہوں اور میں اپنے مسئلے پر مگر بدقسمتی نہ وہ فون سنتے ہیں نہ وہ فون کا جواب دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے کامت کم بیروکریسی کو یہ ضرور پابند کریں کہ ہمارے جو جہز معاملاتیں ہمیں رسپیکٹ دیں ورنہ پھر ہمارا یہ فورم ہے میری جناب سے توجہ کی بھی درخواست ہے کہ اگر میربانی کر کے تھوڑی سی جناب توجہ سپیکر صاحب جی بات کیجئے ہاں میری طریقے استقاق کا میں ذکر کر رہا تھا تو وہ میربانی کر کے یہ منیشٹر صاحب یہاں موجود ہیں دوسری گزارش ہے کہ رات سے ہمارے گھروں میں چھاپے شروع ہو گئے ہیں پہلی دو چیز ہے کہ ہمارا احتجاج پورامن احتجاج ہمیں آئین اور قانون اجازت دیتا ہے اگر پورامن احتجاج ہو رہا ہے ہم یہاں نہیں آئے میرے گھر پہ بھی پولیس گئی ہے وزیرا داخلہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کتنے ہمیں اور مارو گے ابھی آپ تھکے نہیں ہیں اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو بتاؤ یا تو ہمیں اٹھا کے اس ملک سے نکال دو یا ہم ایک پورامن شہری ہیں ایک ایمینے بھی ہوں ہمارے بھائیوں بھتی جنگوں چاروں طرح پولیس کھڑی ہوئی اور دوسرا دن ہے جناب سپیکر اور یہ آپ اس پر رپورٹ بھی مگوا سکتے ہیں یا کہیں کوئی روڈ بلاک ہے کوئی اتجاج ہے کوئی مسئلہ کوئی امن کے مسئلہ ہے تو ہم سلا بھگتنے کو تیار ہیں مگر یہ طریقہ